دیوالی کے موقعے پر سستے لگا دیئے دیئے آجاؤ لے لو مٹی کے دیئے چلتے سے چلتے چلے آؤ ارے مہدی اسپیکٹر جی یوگی جی آپ سب لوگ ایک ساتھ کیسے چلے آئے دیئے گھریدنے کے لیے آئے ہو کیا راول دیئے گھریدنے کے لیے نہیں آئے تم نے دیئے کی دکان کچھ گنا جگہ پر لگائی ہوئی ہے بیچ روڈ پر لگائی ہوئی ہے سیڈ سے دکان کو لگا لو دیکھو دیوالی کا موقع ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے تم نے جہاں پر دکان لگائی ہے بہاں سے آنے جانے والے لوگوں کو دکت ہو رہی ہے مہدی سر جی میری دکان اتنی غلط جگہ بھی نہیں ہے بلکل دیکھو یہ پول ہے بجلی کا اس کے برابر میں ہی لگائے ہوا ہوں روڈ تو پورا کھا لی ہے اور دیوالی کا موقع ہوتا ہے کچھ ہی دن کے لیے ہم دیئے کی دکان لگاتے ہیں کوئی ہمیزہ تھوڑی لگائے رہیں گے یہاں پہ مہدی سر جی یہ راہل سے گھہ رہا ہے اس کی دکان کوئی ہمیزہ کے لیے تھوڑی لگی ہے دیوالی کا موقع ہے دیوالی پہ یہ دیئے بیچ رہے ہیں کچھ دن کے لیے دیوالی کے موقع پر انہوں نے دیوالی کے دیوں کی دکان لگائی ہے لگی رہنے تو بیسے راہل دیئے کیا ریٹ بیچ رہے ہو بیسے تو یوگی جی سو روپے کے دس دیئے بیچ رہا ہوں سب لوگوں کو لیکن آپ کو سو روپے کے پچاس دیئے دے دوں گا لے لو مجھ سے دیئے راہل دیئوں کا ریٹ زیادہ بتا رہے ہو تم دیوالی کے موقع پر مٹی کے دیئے بہت سارے لوگ بیچتے ہیں لیکن تم مٹی کے دیئے بہت زیادہ مہنگیں بیچ رہے ہو سستے لگاؤ کس تو سو دیئے دے دو اس دیوالی کو اچھی طریقے سے پھر روشن کیا جائے سب جگہ دیئے ہی دیئے جلا دیں گے مہدی سر جی آپ سے کوئی سو دا باجی دھوڑی کروں گا چلو آپ سو روپے کے دیئے لے لینا یہ کوئی بات نہیں ہوئی راہل تم مجھے سو روپے کے دس دیئے دے رہے ہو اور یہ اسپیکڈر مہدی جی کو آپ دیئے کا ریٹ سو روپے کے دیئے بتا رہے ہو یہ کوئی بات نہیں ہوئی گیجری بال جی آپ بھی بے بالتو کی بات کرتے ہو یہ ہمارے دیز کی رکچہ کرتے ہیں یہ اچھی طریقے سے دیکھ بال کرتے ہیں تب ہی تو اپنا لوگ سرکچت رہتے ہیں انہیں تو دیئے سستے دیتے نہ چاہیے میں تو پیسے لے رہا ہوں میں تو پھری میں دینا چاہتا ہوں انہیں دیئے تو راول پھری میں دیئے دے گنا دو اسی دیئے مجھے دے دو پھری میں دے دو ارے اکلیز جی اگر دھوڑا بہت مجھے کمانا نہیں ہوتا پیسہ تو میں پھری میں بھی دے دیتا جتنی لاغت سے میں گاؤں سے یہ دیئے قرید کے لائے ہوں اسی لاغت میں دے رہا ہوں اگر میں آپ کو پھری میں دے دوں گا تو مجھے گھاٹا نہیں ہو جائے گا اگلیز تم بھی بے بالتو کی بات کرتے ہو پھری میں ہم دیئے کیوں لیں گے دیوالی کا موقع ہے سب دیئے والے سے دیئے قریدنا چاہیے اور پیسے دے کے دیئے قریدو بڑا میند سے دیئے تیار ہوتے ہیں لاؤ راہل سو روپے کے ہسی دیئے دے دو اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو ساسکرائب کرو موتی جی آپ کا اس طریقے سے بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہے جب اوپر بالے کو منجور ہوگا تب ہی تو بارس ہوگی بنا لو راہل جتنی مجھات بنانا ہے بنا لو میری تمہارے پاس تو بارٹر پمپ ہے تمہارے تو مجھے ہیں ہم سے پوچھو ہمارے پاس کوئی بارٹر پمپ دھوڑی ہے ہم تو بارس کے ہی سہارے ہیں لیکن راول پورا مہینہ ہونے کو جا رہا ہے لیکن بارس کی ایک بھون رہی گریہ ہے اس جمین پر اوپر سورج کی چمک کو دیکھ نہیں مل رہا ہے اتنی تیج گرمی ہو رہی ہے کہ میں نے تو سارے کی سارے کپڑے نکال دیئے دیکھو تمہارے پاس بارٹر پمپ ہے تم نے اپنے خیت میں دھان کی بھسل لگا دی لیکن میرے پاس بارٹر پمپ دھوڑی ہے میں تو بارس کے سارے ہوں دیکھو تمہارے برابر میں میرا کھیت ایسی بلکل بنجر پڑا ہوا ہے کیا کروں میں جب بارس ہوگی تب ہی دھان کی بھسل لگاؤں گا ارے مودی جی آپ تو بھڑک جاتی ہو میں نے آپ سے بنا کیا ہے میرے بارٹر پمپ سے اپنے خیت میں بھی پانی کرلو براون چلو تم اپنے بارٹر پمپ سے ایک دن میرے خیت میں پانی بھڑ دوگے اور میں دھان کی بھسل لگانوں اس کے بعد جب خیت کو صحیح طریقے سے پانی نہیں ملے گا پھر دھان سوکنے لگے گا تو تم بار بار اپنے بارٹر پمپ سے میرے خیت کی سچائی دھوڑی کر دوگے اسی لیے مجھے تو بارس گزار آ رہا ہے مودی جی آپ بھی بات ایسی کہتے ہو سو سنار کی ایک لوار کی ارے آپ کا خیت میرے خیت کے برابر میں ہے تو میرا فرج بنتا ہے تم میرے بارٹر پمپ سے جتنی بھی بار سچائی کرو کر سکتی ہو راہل کہنا آسان ہوتا ہے کرنا مسئل ہوتا ہے مودی جی صحیح کہہ رہے ہیں تم ایک دن ان کے خیت میں اپنے بارٹر پمپ سے سچائی کر دوگے دو دن سچائی کر دوگے تیسرے دن تم ہی کہو گے بھئی اپنا بارٹر پمپ خود خرید لاؤ اسی لیے بھئی مودی جی کے طرح ہم بھی ہیں جب تک آتوان سے چار بودے نہیں گریں گے تب تک اپنی دھان کی پسل نہیں لگائیں گے راہ لانو جی کہا جا رہا ہے بیڈو دولی جرہ رہے یوگی جی بھی آگئے راہل تمہاری دھان کی پوت تو تیار ہونے والی ہے سب یہ تمہارے بارٹر پمپ کا کمال ہے کیونکہ بارٹر پمپ ہے تمہارے پاس بھئی ہاں یوگی جی راہل سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو بھئی راہل تمہارے ہی ہے تمہارے پاس بارٹر پمپ ہے تم تو دھان کی پسل آج لگالو کل لگالو تمہیں تو کوئی دکتی نہیں ہے اور ہمیں تو بارٹر کے اوپر نرور رہنا پڑتا ہے اب دیکھو موسم بے بھاگ لیں ڈھارہ ان لکھ بیس جون کے طرف بارٹر بتائیے اسی بارٹر کا انتجار کر رہا ہوں تب ہی دھان کی پسل لگاؤں گا اور مائنوں کو تو چینل کو سبسکرائب کرو یوگی جی بیٹے بیٹے بھی بکت نہیں کرتا ہے کہاں تک بیٹا جائے سنا دو گاؤں کی کچھ پرانی یادیں بڑا مجھا آئے گا آپ کے موں سے سنتے ہوئے ارے مہدی جی گاؤں کی پرانی کہانیاں آپ سناتے ہو یا میں سناتا ہوں کوئی اچھی سی کہانی پرانی آج پھر سے چھڑ دو بڑا مجھا آئے گا سنتے ہوئے بلکل پھر ہی بیٹے ہیں اپنا کوئی کام کہا جائے نہیں اپنا لوگوں کو سنا دو ایک پرانی کہانی لانو جی یوگی جی کوئی والی کہانی سناوں ارے مہدی جی وہ کہانی تو آپ نے کچھ ہی دن پہلے سنایئے وہ ہی والی کہانی کی بات کر رہے ہوں نا آپ جس میں کوئی پیاسا تھا اور مٹکے میں آدھا بھرا ہوا پانی تھا اور کوئی کی چوچ مٹکے کے پانی تک پہنچی نہیں پا رہی تھی پھر کوئی نے مٹکے میں کنکر ڈالے اس سے پانی اوپر آ گیا وہ پی گیا وہ ہی کہانی کی بات کر رہے ہوں نا آپ اور نہیں راول اور کوئی کا نام سنتے ہی تم کیا پیاسا کوئی کی کہانی سمجھ بیٹھتی ہو ارے میں بھوکے کوئی کی کہانی سناوں گا جس میں کوئی بھونکا تھا سنا دو موڈی جی بھوکے کوئی کی کہانی سنا دو اچھا لانو جی آپ بول گئے آپ بول گئے تو تو کہانی سنا نہیں پڑے گی ایک کوئی تھا اور وہ بہت ہی بھونکا تھا اور اس کوئی نے گھر آ کر کھانا بنایا چولے پر اور کھا لیا بھوک اس کی ختم ہو گئی ارے موڈی جی کیسی کہانی سناتے ہو اس کہانی میں تو دمی نہیں تھا کچھ ارے کوئی بھوکا تھا اس نے کھانا کھا لیا پھر کہانی میں دمی کیا رہا موڈی جی کچھ ایسی کہانی سناو جس کہانی میں رومان چھو رہیس ہو اس کہانی کو سنتے ہوئے مجھا آتا ہے یوگی جی چمکادر کی کہانی سنوگے ایک چمکادر کی کہانی یاد آگئی مجھے سنا دو موڈی جی چمکادر کی یہ کہانی سنا دو ساہت چمکادر کی کہانی آپ کی اچھی ہو چلو یوگی جی چمکادر کی یہ کہانی سناتا ہوں ایک جنگل میں ایک چمکادر تھا اور اس کو دن میں نہیں دیکھتا تھا رات کو اچھی طریقے سے دکھائی دیتا تھا لیکن دن میں دکھائی نہیں دیتا تھا ارے موڈی جی عجیب و غریب کہانی سنا رہے ہو یہ بتاؤ اس کہانی میں نیا کیا ہے موڈی جی ارے چمکادہ کو تو دن میں بیسے بھی نہیں دکھتا ہے چمکادہ صرف رات میں دیکھ سکتا ہے اس کہانی پہ کچھ نیا نہیں ہے اگلیت تم غلط کہہ رہے ہو میں نے بیٹ مین مووی دیکھی تھی اس پلم میں تو بیٹ مین دن میں بھی نکل آیا تھا سہر میں اگر اسے دن میں دکھ رہا تھا تب ہی تو نکل گیا آیا وہ دن میں اور تم کہہ رہے ہو دن میں نہیں دکھتا ہے چمکادہ کو جب تم میرے کہانی پہ بسمانسی نہیں کر رہے ہو تو کہاں نہیں سنا ہوں گا ہی نہیں اور بھائی لوگ کو بیڈیو گھلے کرو چینل کو سبسکراب کرو آرے راحل صاحب ادھر دیکھئے آپ کہ بھینس کی سواری کر رہے ہیں بھینس کی سواری بینہ ہیلمٹ کے نہ تو بیچ بیچ روڈ پہ گھمارہی چار گھنٹے سے یہ سمچ لیجئے راحل جی میں تو کہتا ہوں ان کا چالان کم سے کم پتہ سجار روپے کا کٹنا چاہیے اب یہ بتاؤ بھینسے کے اوپر لوڈ ہو کر چل رہے ہیں بیچ روڈ پہ ہیلمٹ نہیں ایکشیڈنٹ ہو جائے گا تو کون جمعہ دار ہوگا راحل جی ان کا چالان کٹنا چاہیے کی نہیں کٹنا چاہیے موڈی چچا ہاں بھی دیکھ لو صاحب بٹا فٹ دیکھو یہ سب یہ ہماری ایریے میں ایسا کام ہوتا رہتا ہے دیکھتے رہو آرے یوگی جی تم تب بات ایک دم صحیح کہہ رہے ہو یہ روڈ پہ بھینس کے اوپر سواری کرنا غلط بات ہے اگر کرنا ہی سواری ہے تو ہیلمٹ لگا کے کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ کوئی گھٹڈا نہ ہو اس لیے یہ بات تمہاری میں تمہاری بات سی ہوگی جی میں بلکل سیما تو لیکن کیجری وال تمہیں دیکھو یار بھینا ہیلمٹ کے تم کیوں چل رہے ہو اس پر روڈ پہ بیچ بیچ روڈ پہ گاڑی بہنس گاڑی چلا رہے ہو اب بتاؤں ہیلمٹ نہیں نیچے گر جاؤں گے تو کیا ہوگا تمہارا موڈی جی ان کا دیکھو جنا ایسی حرکت یہ کر رہے ہیں ان کا چالان کم سے کم پچاس جار کا یوگی جیجے طرف سے اور پچاس جار میرے طرف سے اپنے طرف سے اور جیجری وال کو ملا کر کے ڈائی لاکھ روپے چالان کا کم سے کم کٹنا چاہیے ارے صاحب جی ہمری گلتی ہو گئی ہے اماپ کر دیجئے آگے سے ہم ایسا گلتی نہیں کریں گے ہیلمٹ لگا کر کے بھینس گاڑی پہ بیٹھیں گے بھینس کی سواری بات بتاؤں آپ کو صاحب جی بھینس کی سواری ہم پہ بہت بسند ہے بلکل گھومنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے یہ سواری کرنے میں مجھا آ جاتا ہے بلکل ایک دم موڈی چچا موڈی صاحب جی بس ایک ہی بار ہم سے میں گھر ماں بھی مانگنا چاہتا ہوں آگے سے ہرمت لگا کے چلوں گا چالان مت کا ڈیا ارے تم بات تو مانگتے نہیں ہو تمہارا چالان تک بلکل بنتا ہے ہمارے صاحب جی نے کہہ دیا ہے دھائی لاکھ روپے کا چالان تمہارا چالان کٹے گا دھائی لاکھ روپے کا بلکل بھولتا چاہو گی کیا ایسی گلتی نہیں کرنا ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کر چینل سسکر